تو میر بانیسو کو اپنے خادم کو بڑی کسر سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے اور تیری منت کرتا میر بانیسو جتنی جانے اس وقت ترے سر نبو ہیں ایک ایک کو دنشیونا گلیس کرنا اور بھرکہ دینا جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو سلامتے سے اپنے گھر میں لے کے آنا تاکہ آج صبح مورننگ میٹنگ میں ہم سب مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیں مسیح اسو کے نام سے آمین اسی طرح ہم اپنے آنکھوں کو بند رکھیں گے بہنوں میں سے جسے بھی خدا کا پاک رو گائٹ کرتا ہے کھڑے اوپر دعا میں رہنمائی کریں باقی سب دل ہی دل میں دعا کیا کریں خدا من کی حصوری خدا من کا مسہ اس جگہ پہ موجود ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ بہنوں میں سے جسے بھی خدا کا پاک رو گائٹ کرتا ہے دعا میں رہنمائی کریں مد شمائی کریں خدا من کی حصوری خدا من کا مسہ اس جگہ پہ موجود ہے آپ خدا مند کی پہرگاہ میں اس کو سجدہ اور اس کی پرستش کرنے اس کے نام کو دھنبار کرنے کے لیے آئے ہیں ہالیلوئیہ 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 سب دل میں دل میں دعا کیا کریں ہالیلوئیہ 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 میں انہوں میں انہوں میں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں گے بھائیوں میں سے اسے بھی خدا کا پاک رو گائٹ کرتا ہے کھڑے ہو کر دعا میں رہنمائن کریں حلیلویہ بھائیوں میں سے بھائیوں میں کے ساتھ مل کر ہم ایک دعا کریں گے حلیلویہ 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 خدوس ملیوان زندہ جلالی باق بہربر کے خالق اور حالک نہتم ہماری بتہ دہتی رشے شکر گزاروں آج کے دن میں خانے سبار کے لے اچھی دوسر میں جو ہماری ترکی میں نے بہترکشا کہ آپ کے گھر میں آسپ ہوں آپ کے حالے سبارے سوارے 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 سبارے ہم تو اپنے ہی خوداون پر بھروسہ رکھتے ہیں واپس مانی اپنا جلالی ہاتھ ہم پر بھٹا دے واپس مانے بڑا فضل کر آج میں کی پرزاٹ کرنے والے بیٹے پر اپنا جلالی ہاتھ پر کوئی لیڈر و مزیشن پر آج کے بندہ کے ملکت جس میں خلامر سبار کے بانس سے لے کہ او کے تنے تک چھونا دیس کرنا پڑی برکت دینا اس طرح اپنے سبارے 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 س آئیے بجا کر پاک رو کو خوش شامدی اور ویلکم کریں گے اور آپ کی پرستش کا آگاز ہم پاستر مجید مائکل صاحب کے ساتھ مل کریں گے حدیلوئی دی خدا ہم دیسی سی کے خزید اور خواہ درگر اور خلالی بابرکت نام نیام شب اسلام آپ جو دون نظیم سی آئے تھے ہم اپنے چیز مجید کر کر آن ساتھ خمیل کر گئتے تھے آئیے بھی ہم نے اس دن داقا ہوا کی پرستش ہم نے اس دن داقا ہوا کی پرستش جو دن داقا ہوا کی پرستش ہم جن روزے گے موسیقی 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 جو جھوٹ بولے جیسے کہ انسان بولتے ہیں خدا وفاداری کا خدا ہے اور وفادار لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے ہاللوئیہ میں پاسر نو فضل صاحب کے لیے تھانکس فولو شکر فضل صاحب کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے تھانکس فولو کہ جنہوں نے آج پھر موقع دیا کہ خدا کی زندہ آواز کو آپ لوگوں کے درمیان پیش کر سکوں میرے ساتھ نکالیں لکا تبیب کی انجھیل اس کا انیس باپ اور اس کی دس آیت کی ہم تلاوت کریں گے ایک ہی برس کو دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندار آج کیا ہمیں حکمت اور جنائی دیتا ہے لکا کی انجھیل اس کا انیس باپ اور اس کی دس آیت نکالیں جن کے پاس خدا کا کلام ہے لکا کی انجھیل اس کا انیس باپ اور اس کی دس آیت کیونکہ اپنے آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نچاہ دینے کے لیے آیا ہے خداون کے پاس کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آج ہم دیکھیں گے کیونکہ اپنے آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نچاہ دینے کے لیے آیا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اپنے آدم ہے یہ کونسا اپنے آدم ہے جو کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نچاہ دینے کے لیے آیا ہے عزیزوں کیا آج ہم کھوئے ہوا کو ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں آج جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کھوئے ہوا کونسے لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے آدم آسمان کو چھوڑ کر زمین پر تک نشین ہوا ہے تاکہ ان کھوئے ہوا کو ڈھونڈے اور ان کی زندیوں کے اندر اپنی نچاہت کو رکھیں ہم آرز چرچ کے اندر آتے ہیں ہم آرز گھٹلوں کے پاہ ہوتے ہیں ہم آرز اپنے موں کو کھولتے ہیں اور خدا کے آگے اپنی ڈمانڈ رکھتے ہیں کہ خدا میں مجھے یہ چیز چاہیے خدا میں مجھے یہ چیز چاہیے خدا میں مجھے یہ نعمت چاہیے مجھے یہ برکت چاہیے لیکن ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ خدا کا بیٹا یسو کین کو ڈھونڈنے کے لیے آسمان کو چھوڑ کر زمین پر تک نشین ہوا تاکہ اس کے وصیلہ سے نجات فتح سرفراجی اور پہالی ہماری جنگیوں کے اندر آسکے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اپنے آدم پھونڈنے کے لیے آیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ اپنے آدم کون ہے یہ اپنے آدم ہے کون جو ہم انسانوں کی اتنی فکر کرتا ہے جس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جس نے آدم کو مٹی لی اور اس کو گونتا اور ایک آدم بنا دیا اور اس کے اندر اپنے روپ بھکا اور اس نے جیتی چاند بنایا اور تھنڈے وقت کے اندر خدا ہر روز آدم کے ساتھ آ کر بات چیت کرتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے اس کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے تھنڈے وقت کے اندر آ کر وہ دونوں میاں بیوی کے ساتھ باتیں کرتا ہے لیکن یہی آدم اپنے آدم کو ڈسرپ کر دیتا ہے کہ اپنے آدم اسمار کو چھوڑتا اور زمین پر تک نشید ہوتا ہے اور کلام فرماتا ہے کہ اپنے آدم کھوئے ہوکا ڈھوٹنے اور نہ جھان دینے کے لیے آیا ہے ہاللیلویہ یہ جو اپنے آدم ہے یہ بہا یونیک اسم کا اپنے آدم ہے ابلیز جانتا ہے اس آدم کو اس نے اس آدم پر تو فتح پائی لیکن اس آدم کے اوپر وہ فتح نہیں پا سکتا کیونکہ وہ ابلیز چانتا نہیں کہ میں اسی کی ہاتھ کی کارا گری ہاللیلویہ ہاللیلویہ اس لیے اپنے آدم فرماتا ہے کہ میں کھوئے ہوکا ڈھونڈنے اور نہ جاد دینے کے لیے آیا ہوں عزیزو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے آدم گناہ کاروں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے جو ابلیز کی براہ سے گناہ کے اندر ترس چکے ہیں پھرس چکے ہیں لیکن یہ اپنے آدم کھوئے ہوکا ڈھونڈتا ہے جو پرابلم کے اندر ہے جو مشکل کے اندر ہے جنہیں ابلیز کے اندر لکھا ہے کہ ابلیز شیر پپر کی مانے دے تھارتا ہے کہ کسے چیر مارتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے آیا ہے تاکہ انہیں نجھات دے انہیں فتح دے انہیں صرف راجی دے ان کو بہار کرے کیا آج ہم گناہ گاروں پر نظر کرتے ہیں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں کیا آج کے ہم خادمین ان گناہ گاروں پر نظر کرتے ہیں جس طرح میرا یسو اپنے آدم گاؤں گاؤں کسپا کسپا گری گری چاہتا ہے اور گناہ گاروں کو ڈھونٹتا اور ان کی سندگیوں کے اندر مجھ ساتھ کرتا ہے ساری ساری رات وہ دعا کرتا اور دن کے ٹیم وہ گاؤں گاؤں کسپا کسپا پھیٹتا ہے گناہ گاروں کو ڈھونٹتا ہے ایون کے وہ مردوں کو بھی ڈھونٹتا ہے حالیلویہ اور جس مردے کو وہ واز دیتا ہے وہ کفن سفید کبر سے پائی نکلتا اور اس کے نام کو چھلا لے دیتا یہ ایسا اپنے آدم ہے جسے آسمان اور زمین کا گولک دیا پیا گیا ہے یہ اپنے آدم ایسا اپنے آدم ہے جس کے وشیدہ سے ہر ایک چیز وجود کے اندر سہول پذیر ہوئی ہے یہ ایسا اپنے آدم ہے آسمان اور زمین کا سرہ سرہ اس اپنے آدم کے وشیدہ سے سہول پذیر ہوا ہے حالیلویہ میں اور آپ اس آدم کے ہاتھ کی کارا کری ہیں اس لیے یہ اپنے آدم کھوئیوں کا ڈھونڈتا اور نہ جھانت دینے کے لیے آیا ہالیلویہ ایک اورت جو ڈھانا پرسے جو ڈھانا پرسے اپلیز کے ہاتھوں پکڑی ہوئی ہے اور چرچ کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے یہ یہ پوری دہیقی لاتی ہے یہ پورے ہتیے نظرانے چرچ کے اندر لاتی ہے لیکن کسی کہان کی نظر اس کپڑی عورت کے اوپر نہیں پڑی لیکن جب یہ اچھو کی نظر اس کپڑی عورت کے اوپر پڑی یہ اچھو فرماتا ہے کہ پلیز نے اٹھارا سال سے اس کو چگر رکھا ہے پکڑ رکھا ہے اور اس کے ساتھ برا بھلا کرتا ہے ایون کہ اس کا جو کمر ہے کپڑی ہوگی یہ اٹھارا سال سے یسو سے اپنے پاس بلاتا ہے اور یسو بلاتا کس دن ہے اسے سبت کے دن شریعت کے مطابق سبت کے دن کوئی کام کرنا روا نہیں لیکن میرا یسو اس عورت کو بلاتا اور اس کے کپڑے پن کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتا اور بڑی پرشید کی کے ساتھ اس کی بماری کو اس کی لچاری کو اس کے پدر سے چھوڑا کرتا اور وہ پھل پھل ہو جاتی ہاللویا کیونکہ اپنے آدم کھوئے ہوں کو ٹھونڈنے آدھا چاہ دینے کیلئے آیا اور یسو کے موقع الفاظ ہے کہ یہ ابراہم کی بیٹی جو آج یا پھلیس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی ہے ہاللویا ہاللویا اس لیے کلام مقدس فرماتا ہے کہ اپنے آدم کھوئے ہوں کو ٹھونڈنے اور نچھا دینے کے لیے آیا ہاللویا ہاللویا کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ دونوں گھاروں پر نظر کریں اکثر ایک پائیسہ آپ سے میری ملاقات ہو گئی اور میں نے ان سے کہا ابھی میں خدمت کے اندر نہیں تھا تو میرے پاس ہر شام ہر صبح ہر دوپیر پادری ادا ٹیڑی لگا رہا تھا اور یقین مانے کے میں نے کہا جی وہ ایک بدروں کی افتا کیس ہے تو پائیسہ آپ ذرا اس کو تو لوک آفٹر گئے وہ مجھے کیا کہتا بھائی میرے پاس تو یہ نعمت ہی نہیں ہے تو میں کہا بیبل کیوں چکی ہوئی جی یہ نعمت تو میرے پاس ہے ہی نہیں میرے پاس تو بدروں کا اکتہار ہی نہیں ہے کلام کیا فرماتا ہے یسو کے موں کے الفاظ کیا ہے کہ میں تمہیں اکتہار دیا جاتا ہوں کہ تم شاپو اور بیچوں کو کچھلو اور دشمن کے ساری قومت پر گھر لے باؤ یہ یسو نے ہمیں اکتہار بکشا ہے کی اکتہار جب یسو دے دیتا ہے دیرنا دے اکتہار کوئی نہیں لکا کی انجید دیکھیں اس کے نوے پاپ کے اندر ستر شکیر دیسے ہیں جسے یسو نے اکتہار بکشا اور وہ کیا آ کر گھوائی دیتے ہیں کہ خداوند تمہیں جو ہمیں اکتہار بکشا ہے یہ بدروے تو ساڑے اکتہار میں ہے ہالیلویا تو ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں کیا بیبل کی خدمت کریں گے اس پیٹ کی میرے ساتھ سے آج کے دور کے اندر جیادا موجہ جو لگت آیا ہے وہ اسی کی خدمت ہو رہی ہے کیا اگری ہے میرے ساتھ یہ ستہ فرماتا ہے کہ وہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھنڈنے اور نجاہ دینے کے لیے آیا ہے تو عشی کی کار رہے ہیں کیا جب خدا ہمیں ایک تیار دے دیتا ہے جب وہ اکتہار دیتا ہے تو کچھ چیز سامنے ڈھینٹی ہے اور اس نے موشہ کو اکتہار دیا اس نے کہا چھڑی کو نیچے پھیک جیسے اس نے چھڑی کو پھیکا تو نیچے کیا بن گئی اکتہار بکشا اس سے پہلے موشہ کے پاس اکتہار نہیں تھا نبی وہ ضرور تھا لیکن جب تک خدا ہمیں اکتہار نہ بکشے موجہ جات ہماری زندگیوں کے درنما نہیں ہو چکتے اور جب خدا ہمیں موجہ جات کی قوت دے رہتا ہے تو کوئیے بلیسی چیز آپ کے سامنے ڈھینٹی نہیں سکتی ہے کہ اٹھینٹی نہیں ہے کیونکہ خدا کا قرام آپ کے زندگی کے اندر ہے خدا کا روح قدوس آپ کے زندگی کے اندر ہے پترش کے زندگی کے اندر ہے جب خدا کا روح قدوس کام کرنا شروع ہوا تو وہ حقن کے اندر بڑی تنہیری کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور خدا کے قرام کو شیح جاتا شروع کر دیا اور خدا کے قرام کو وہ پریچ کرتا ججے ججے وہ قرام کو پریچ کرتا چلا گیا تین ہزار لوگ اس نے خدا بکی طرف کیچ لیا اپنی طرف کیچ لیا کیونکہ جب لوگ قدوس آپ کے زندگی کے اندر ہوگا تو لوگ اٹومیٹیگلی اپنی طرف کیچ لے چاہے گا اس لئے خدا نے کا ہاتھ مالا کھانے میں پھائے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مجھے قوت کا لباس تھی لبو جب آپ قوت کا لباس لیں گے تو قرام اٹومیٹیگلی آپ کے اندر سے نکلنے شروع ہو جائے گا بائبل ہم ضرور پکڑ لیتے ہیں لیکن اس کے اختیار کو نہیں مانگتے ہیں اس کے پاتروں کو نہیں مانگتے ہیں یسو نے اپنے شکیردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے پالا کھانے میں پھائے رہنا اور وہ پالا کھانے کے اندر پھائے دیں اور جب قوت کا لباس مل گیا تو آپ دیس کے دانتوں کو وہ ان کے موں کے اندر توڑ دانتے کے اندر خدا نے انہیں اختیار بخشاتا ہے حالیلویہ اس نے اکرام مقدر شروعاتا ہے اپنے آدم کھوئے وہ کو ٹھونڈنے آدم چھاند دینے کے لیے آیا ہے عزیسو آج ہمیں چھاندنے کی ضرورت ہے ہمیں پڑکنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو میں نے خدا کے قرام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ کیونکہ اس کا قرام مبارک ہے اس کا قرام ہاں ایک نام سچیادا اس نے اپنے قرام کو حجمت بچی ہے حالیلویہ خدا کو پکاریں وہ شنگہ خدا ہے جو کبھی آپ کو نہیں چھوڑتا دوسری برس کے اندر لکھا ہے اپنے آدم کھوئے ہو کر ٹھونڈنے اللہ چاہد دینے کے لیے آیا ہے مبارکہ وہ شنگیاں جن کی شنگیوں کے اندر خدا کی نجات ہے جب خدا نے میری شنگی کے اندر مداخلت کی تو اس نے میری شیف کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیری زندگی سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر نجات آنی چاہیئے حالیلویہ اور نجات صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہی یسوع ہے کوئی انسان کسی کو نجات نہیں دے سکتا کوئی انسان کسی کو فتح نہیں دے سکتا کوئی انسان کسی کو ستفراج نہیں کر سکتا اور ستفراج ہی میرے یسوع کے پاس ہے مقاصلے کی کتاب اس کا پانچوان ماں کو آپ سلڑی کر سکتے ہیں اس کی اندر لکھا ہے کہ اسوار کے اوپر جب لکھا گیا بھوڑا گیا اور کہا گیا کہ اس کا تاب تو کھولنے والا کوئی شخص نہیں ہے تو اوپر چوپیس بزرگ چار و جاندار وہ رونا شروع ہوگے آج شبہ آنا شروع ہوگے کہ اس بھوڑ کو کھولنے کے لائے کو کوئی شخص نہیں جس کے ہاتھ کے اتنا چھات ہیں وہ ہی اس بھوڑ کو کھولنے کے قابل ہے ہاللویہ یہ اسو ایسے زمین کے اوپر نہیں آیا سب سے پہلے اس کی پتی اسمان پر دی گئی ہے سب سے پہلے گناہ اسمان پر دیا گیا ہے پھر یہ اسو زمین پر آیا ہے ہاللویہ ہاللویہ کیونکہ نجاد میرے یسو کے پاس ہے عزیز و ہم اس کے ہاتھ کی گانا کری ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجاد آپ کی زندگی کے اندراج ہے فتح آپ کی زندگی کے اندراج ہے سرفراجی آپ کی زندگی کے اندراج ہے تو آپ کو یسو کو کبول کر رہا ہے وہ نجاد ہندہ ہے جس نے آپ کے لئے سلیپ اور چھان دی ہیں جس نے ایک کم چالیس گھوڑے کھائے ہیں جس نے گھٹوں کا تاج پہلا ہے جس نے ہاتھوں میں ماؤں میں گیر ٹھکوائے ہیں جس نے ایک کم چالیس گھوڑے اپنی کمر کے اوپر کھائے ہیں نجاد اس کے پاس ہے سرفراجی اس کے پاس ہے پہالی اس کے پاس ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجاد پائے تو یسو فرماتا ہے کہ تو اور تیرا گھرانا مجھ بری بانا ہے تو نجاد پائی تھا یہ یسو کے موک کے الفاظ ہیں اور یسو جھوٹ نہیں بولتا یسو ہاں کی جگہ ہاں اور نا کی جگہ نا کرتا ہے وہ ایسا خدا ہے جس کے ہاتھوں کے اندر نجاد ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نجاد آپ کی صدقی کے اندر آئے تو테도 یسو کو قبول کرنا شروع کیجئے یسو کو ایکشاپ کرنا شروع کیجئے جسنا نورلی کی آنکھیں اپنے آنکھا کی طرف لگی رہتی ہیں نیسے ہماری نکھا ہنے خدا کر اپنے خدا کی طرف لگا جائے اگر آپ نجاد چاہتے ہیں تو یسو کو قبول کر دیچئے اگر آپ نجاد چاہتے ہیں تو یسو کے ہاتھ کی تارا گری ہے اور ہمارے ہی وسیرہ سے یسو پکڑا گیا ہماری ہی وجہ سے ہمارے ہی قرآن کی وجہ سے اسے ایک کمچانیس کوڑے لگے اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیٹھ کوت پہ اس نے مار تھائیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اپنی سٹائگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے اندر آتھ کام کرتا ہے جو لوگ یسو پر تھوک رہے تھے تو وہ یسنیوار تھائی کس لیے وہ کچھنا کیا ہے کس لیے وہ شلیف پر چایا گیا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہم بھلا لیٹسائی کیا ہے ہم کس طرح سے یسو کو قبول کرتے ہیں ایک عورت روتی اور یسو کو دیکھتی ہے تو یسو کہنا کہ ہوں میرے لیے کا رہو باکہ اپنے بھرچوں کے لیے رہو حالیلویا کیسی لا سوال محبت ہے کیسی لا سوال محبت ہے یہ ہندہ تھی باپ اس کی صلاح عیت کندل لکھا کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ چھو کوئی مجھ پر ایمان لائے ہداک رہو بلکہ ہمیں شاکی زندگی پھائے چھو کوئی اس کے ادر مذہب تسم کسی کی گجاز نہیں وہ کرتا کہ چھو کوئی مجھ پر ایمان لائے ہداک رہو بلکہ ہمیں شاکی زندگی پھائے اس نے ہم سے محبت رکھی ہے اور محبت ایک ایسی چیز ہے جب کوئی ہم سے محبت رکھتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ محبت رکھیں پہلا سٹیپ اس نے لیا ہے محبت کا تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس سے محبت رکھیں کہ نہ رکھیں ہم دنیا داری سے محبت رکھتے ہیں آپ یقین مانے دنیا داری کی محبت ایسی محبت ہے جو آپ کو رشوا کر دیتی ہے یسو کی محبت ایسی محبت ہے جو آپ کو گورے سے اکھتا دی اور تک دیشہ ہی پر بٹھانے کی قدرت رکھتا ہے حالہ لیت میری زندگی کا ففٹی ایج کے اندر میری زندگی کا تجربہ ہے خود آپ کو اپنی زندگی کے اندر مانگ لیجئے وہ کسی شخص کے سامنے آپ کو کھڑا نہیں رہنے دیتا کسی شخص کے سامنے آپ کو محتاج نہیں رہنے دیتا آپ یقین مانے کہ جب سے میں نے یسو کو قبول کیا میں بڑی دفعہ نیچے گیا لیکن میں جب ہی یسو کے پاس آیا میری یسو نے مجھے اپلیفٹ کر دیا حالہ لیت اچھی جن لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہوں گے نا جب آپ کے حالات نیچے آجے نا وہ آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے صرف آپ کا ہیلپ پر ایک ہی ہے جس کا نام یسو ہے حالہ لیت وہ فرماتا ہے کہ اپنے آدم کوئی اموں کا ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے انسانوں پر ٹرس کرتے ہیں مالوں کا غام بڑھ جاتا ہے اور جو ٹرس یسو پر کرتے ہیں عزیزو وہ آپ کو اپلیفٹ کر دیتا حالہ لیتا آج کا کلام آپ کے لیے اور میرے لیے یہی ہے کہ ہمیں یسو کا فالوور ہونا چاہیے ہمیں یسو پر ایکشیپ کرتا ہے تو پھر ہمارے خاندار بھی اپلیفٹ ہو جنگے ہمارے اگزانے بھی اپلیفٹ ہو جنگے ہمارا بیزنس بھی اپلیفٹ ہو جنگے حالہ لیتا وہ پہنگو بیلس کو بھی اپلیفٹ کر دیتا ہے پہنگو بھی اپلیفٹ کے اوپر آ جاتا ہے ہر ایک چیز آپ بھی کرشت کر ساتھ آپ کے زندگی کے دراج تھی کیونکہ آپ نے یسو کو قبول کیا آپ نے یسو کو اپنا نجات ہندہ قبول کیا قرآن آپ سب کو بہت برکت دیں ایمین بہت شکل ہمارے اکرام کے لئے خدا کی خاظر کے لئے دلتوں کو اٹھا کر سو اردہ چاریان ساکتا ہے حالیلوی اب اقت ہے کہ ہم اپنے حضرین جانے خداون کا حضوری میں پیش کریں جو بھی مویر کے بات سکتا ہے حالیلوی 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 دیا کرو حالیلوی 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 موسیقی 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 میری بیٹی بھی ہیں ماں بھی ہیں بزرگ بھی ہیں تو میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کا کیا کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے تو اس کے بہت ضروری ہے کل سے سوڑیا کہ ہم سب ماسک لگا کر عبادت میں شمولیت کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو برکت پائیں اور پیرے بھائی لازر کے بیٹے انیل لازر کی برڈیا سو لازر بھائی ہم آپ کو ہم بھی برڈے بچ کرتے ہیں خدا ہم آپ کو برکتیں بیٹے کے لیے بھی دعا کریں گے تاکہ خدا ہم بیٹے کو اور عمر کی درازی پیری اور سلامتی انائیت کریں اور جتنے بھی آپ فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں خدا ہم آپ کو بہت زیادہ برکتیں بیرے بین شاہستہ نظیر آپ سوڑ کوریا سے مارے ساتھ ہیں آپ کو ویلکم خوش شامدی کہتے ہیں بین یاسمنگل آپ امریکہ سے مارے ساتھ ہیں آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بہت زیادہ برکتیں بین یاسمنگل آپ کو بھی ویلکم خوش شامدی کہتے ہیں بین وسنہ بین بین ویرین خان آپ بھی ویلکم خوش شامدی کہتا ہوں میں بشرہ آپ کے ڈا سے ہمارے ساتھ ہیں خود آمدہgary آپ کو بہت زیادہ عبر کردے خود آمدہ grundہ آپ کی مدد اور آنمائی کریں پہنی بیلر لطیب آپ ایپ جننی سے ہمارے ساتھ ہے آپ کو ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں خود آمدہ آپ کو بہت زیادہ عبر کردے اسی طرح میں آBrien اہم آپ یکے سے ہمارے ساتھ ہے آپ کو بھی بیلکم خوش شامدی کہتا ہوں میں مریم آپ ملیشیا سے ہم قود آمدہ آپ کے ساتھ ہوں پہلے میں نسیم لال فیملی آپ پھائی ریب سے ہیں آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں پہلے میں پرویز آپ سعودی ریب سے ہیں آپ کو بھی ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں پہلے انیلا یکور آپ دبائی سے ہیں خود آمد آپ کو بہت زیادہ پر کر دے خود آمد آپ کی مدد اور رہنمائی کریں اور جتنے بھی آپ اور پہلے انہیں منکوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے تمام شہروں سے ہیں میں آپ سب کو ویلکم اور خوش شامدی کہتا ہوں خود آمد آپ کو بہت ساتھ برکے دے آئیے ان کے لئے بھی سور دا تعلیم جائے گا جو دور دراز سے دیکھ رہے ہیں خوش شامدی کی مدد اور رہنمائی کریں اور جو کچھ بھی آپ لکھ کر بیش کرتے ہیں فیس بپ کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے ہم آپ کے لئے ہمیش شان دعا کرتے ہیں خدا کا پاک روح آپ کی زدگی کے اندر کام کرے اور خاص صفہ میری سیزوں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر بھی ٹیلیوین کے ذریعہ سے بھی فیس بک کے ذریعہ سے بھی کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بعض صفحہ میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن رات تو خدا کے قادم شنیئر پاستان فضل صاحب نے بہت خوبصورت محسن پریچ کیا تھا دلیری کے تلق سے تو دلیری کا روح خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں انعائد کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں رنکس کی ضرورت ہوتی ہے جب میں اور آپ رنکس سے معمور ہوں گے تو پھر بے شک جو کچھ بھی مرسی طوفان آنڈیاں یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ گمراہ نہیں ہو پائیں گے تب جب آپ کے اندر رنکس ہوگا رنکس کی حضوری کے اندر رہ کر چلیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹی آرزو جو کہ تیرہ سال کی بیٹی ہے اور کس طرح اس کے مذہب کو تبدیل کیا دیا تو میں ایزے خدا کا خادم ہونے کے ناتے سے اپنے خادموں کے ساتھ ٹین کے ساتھ مل کر اس کی پرزور مسمت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا ہونکو اس بیٹی کی مذہب کریں لیکن اس کام کے لئے مجھے اور آپ کو ہم سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے میرے زیزو اپنے بچوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے چاہ وہ بیٹ رہو چاہ وہ بیٹی ہو میں نے اور آپ میں اس کی پروڑش اس طرح کرنی ہے کہ وہ بچپن سے رنکس مسہ سے بھڑتا جائے اور بڑا ہو کر چاہے وہ بچہ بھی ہو تو وہ تبدیل نہیں کر پائے گا تب تاکہ جب تک رنکس اس کے اندر ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے تو آئیے میرے زیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو چھکائیں گے ہم دعا کریں گے آج کی سارے وقت کے لیے آپ تمام بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے آئیے ملیسس اور ایمان کے ساتھ اپنے دہنے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھ لیجئے اگر آپ کی خواہش ہے آپ کی دل کی مراد ہے تو آئیے اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھ لیجئے ہم مل کر آپ کے لیے برکت چاہیں گے دعا کریں گے تاکہ خدا کا بھا کرو آپ کی زملی کے اندر کام کرے آئیے دعا مانگیں آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا اس سارے وقت کے لیے خدا اور میرا دل تری شکر گوزانی سے پھر رہا ہوا ہے خدا کہ تُنہیں آج کے خود سرد دین کے لیے ہم سب و سردوں کی ہم زمین پر رکھا خودا اور موقع دیا تاکہ ہم تیری حضوری پہ آکر تجھے وہ بھارے کہہ سکے تیری تعریف کر سکے خدا یہ سو و سی ناصری کے نام سے آج کی ساری ہم دور سدائش کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں پاسم مجید مائنگل صاحب کے لیے کمام خادموں کے لیے کوئی زمین مزشن کے لیے کہ سب نے مل کر غشب کی پا خدا اور آپ نے برکت کو بلیسن کو رسیل کیا میرے بھائی لازر کے لیے جنہوں نے میٹر کو لیڈ کیا ہم تیری شکر کو ساری کرتے ہیں اپنے تیری بھائی بازر ظاہر صاحب کے لیے جن کے وسیلہ سے خدا آج تیری زندگی پرش کلاہوں کو اور سنا گیا پا خدا پیار کیا گیا یہاں پر مکیرہ دیا خدا اور یقینا پوری دنیا کے بھائیوں نے اس وقت تیری کلام کے وسیلہ سے برکت کو بلیسن کو رسید کیا ہم تیری شکر کو ساری کرتے ہیں اور اس وقت دیو خدا اپنے تمام ان بھائیوں کے لیے خدا ان بھیلوں کے لیے خدا بیتوں کے لیے بیتیوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے اگرچہ مکلی بیماریوں کے لیے مبتلا ہے پا خدا اور اپنے دیلے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھا ہے اور اب سارے خاتم مل کر برکت کا لیے تیری برکت چاہتے ہیں اپیل اور اسی وقت تیرا پا کرو خدا ان کے زندگیوں کے اندر اجلالی کام کرے خدا آئیے تیرے نام میں فتاتا ہے کیونکہ تُو شافی ہے تُو باپ ہے تُو زندہ خدا ہے تُو سب کچھ کرنے کی خدا قوت اور قدرت رکھتے ہیں اب تیری مسہ کو چاہتے ہیں ہر طرح کی بیماری ان کے بدلوں میں سجھ جاتی رہے اگر جس کو قدرت بہت بہت بیٹے بیٹیاں آپ پریشاندوں کے اندر ہیں دکھوں میں ہیں مسیدوں میں ہیں رائسس کے اندر ہیں سو طرح پا کرو ان کی زندگیوں کے اندر کام کرے اور یہ طرح جلا لکھیں اور جنہوں نے اللہ اپنے دہلے ہاتھ کو اپنے دیل کے اوپر رکھا پا کرنا ہم خاتم نہیں جانتے کہ یہ طرح پیارے کیا کیا دل کی مو راتیں دیکھا ہے ترے پاس آئے تری ہر سوری نے چکے تو ہم سارے خاتم مل کر پوری کلیسیاں کے لیے ترے مسہ کو چاہتے ہیں تاکہ اتنا بھا کرو ان کی زندگیوں کے اندر کام کرے اور یہ ترے آن کی شکر کو ساری کر سکے قواہی دے سکے کہ یہ تو ہمارا رمباپ ہے ہم ترے بچے ہیں اور دیل خدا ہم ترے بیٹے بیٹیاں ہر روز ترے پاس آتے ہیں تجھ سے مانتے ہیں سوہین کے لیے تو اپنے اسمان کو کھوڑا تاکہ اتنا چلاہ دے کے اسی طرح خدا آج کی ان ساری آپ پرینکس کے لیے ہم تری بڑھ کر جاتی ہیں اگرچہ جو کچھ بھی ان ساری اپلیکیشنز کے اندر لکھا گیا آپ خدا ہم ترے مسہ کو چاہتے ہیں آج کی ساری ان درکاسوں کے وسیلہ سے ترا پاک کرو ان کی زندگیوں کے اندر ناکان کرے اور یہ ترہا چلاہ دے کے بیٹھے امی لاثر کے لیے جب اس کی برد یا پاکڑا تو ہم ترے مسہ کو چاہتے ہیں میرے بھائی لاثر کے لیے میری مہر کے لیے بچوں کو برکت کی گوا دیتا ہوں میرا پاک کرو ان کی زندگیوں کے اندر کانک میں آج نے فیس پوٹ کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں اس وقت میری بھیلوں نے بھائیوں نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو ترے سندر قطعوں میں چھکا دیا اگر چھا ہم سے ہزاروں میر دور ہیں پاکڑا لیکن ترے کمی ہال کے نیچے ہیں خدا اپنے اور اس وقت ترہا پاک کرو ان کی زندگیوں کے اندر انجلادی کام کرے مانے ترے نام پر فتح پڑے کہ تُو شافی ہے تُو بھاپ ہے تُو صرفتہ خدا ہے تُو سب کچھ کرنے کی پوت اور قدرت رکھتا ہے ہم ترے مستا کو چاہتے ہیں جنہیں فیسٹوں کے ذریعہ سے ہیوٹیوب کے ذریعہ سے لیکنے چوپی بیماری مریشانی نکم سب کرایسس مشکلات ہیں مکمل دور مر جاتی رہے آؤ یہ طرح جلال دیکھیں اسی طرح خان سفر ہم بیٹی آرزو کے والدین کے لیے تری برکت چاہتے ہیں ترے مستا کو چاہتے ہیں عدد سے دیر خدا ان کے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایسے مستیوں کے ساتھ بہت زیادہ سیادیاں کی جاتی ہیں ہم ترے مستا کو چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی سوچ کو خیالات کو اور جیج کا تبدیل کا پاکہ خدا ہم دیر خدا تیرے مستا کو چاہتے ہیں اور جتنے بھی بیٹے بیٹیاں لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتے ہیں تو کی بدل اللہ حتمائی کر ان کو ایمان کی مضبوطی میں قائم کر پاکہ خدا ان کو رونگوز کے مسا سے بھار ڈال پاکہ خدا تاکہ وہ بچے کو مراہی کی طرح نہ جانے پائے بلکہ تریف نہ رمیشہ تجھے اپنا شافی نجات وہندہ قبول کر دیں تجھے تھامے لکھیں تجھے فکڑے لکھیں پاکہ خدا اور این بھی نمہ طرح پاکھلو ان سے جندہ نہ ہونے پائے ہم پیرے مسا کو چاہتے ہیں پیرا پاکھلو جلالی کھا کریں اپنے سپریس سنٹر کے لیے پیرا شکریہ ادا کر دیں اپنے سنگل مرسہ انو فضل صاحب کے لیے پیری بھر کر جاتے ہیں اور کی مسس کے لیے بچوں کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنی مسس کے لیے بچوں کے لیے فضل فیبری انٹرنل آئی ٹیوی کے لیے تری برکہ جاتے ہیں انٹرنل آئرکش اٹھر چن چن پاکھلو فدر ہی پیری برکہ جاتے ہیں اور AMR hi ٹیم کے انسانی خاندھوں کے لیے تری برکہ جاتے ہیں جو عادی دہ� ونگ ان لوگوں کے لیے دعا trabajando ان کے خرقو کے لیے بچوں کے لیے تری برکہ جاتے ہیں مندیب خی главное اللہنڈہ سوڑا کرتے ہیں ان نظامات کے سکیورٹی کے لیے شریعے کی اپنی برکت چاہتے ہیں جو کلی میں بھیلے بھائی میں چیکنگ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے برکت چاہتے ہیں بینے کے آدhoven کے لیے شکائل کے لیے نری برکت چاہتے ہیں شاہدیو پناتے ہیں اور پرین دنیا کے لوگ برکت عر vinyl داءتے ہیں اس طرح ہو کیا کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی گولمین کے لیے ہم نری برکت چاہتے ہیں پاکستان کے نماء ایٹاروں کے لیے ہم ترے مساء ہو جاندے ہیں نماء جوچھا جنملے ہیں نماء دنافی نشیلز کے لیے نماء پشت کے لیے پاسٹر سیبان کریے نمکوالڈر سیبان کریے ایٹرز کے لیے ایکرز کے لیے امالیسل کے لیے موربشترز کے لیے سسلس کے لیے ہم تری بھر کر جانے ہیں اور آنAI کی ساری مومنی سرباز کریے ہم ترہ شکریہ عدا کرتے ہیں عمال رہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ماتا تو نے آسمان کو کھول کر لائد کیا اب جب ترے بیٹے اور بیٹیاں یہاں سے نکلیں تو ترہا بھا کروں ان کے ساتھ آ جائے مہارانچ کی مادت کا سارا اونر سارا عزت و جلال ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ترے بیٹے خود آمد یسول مسیح آسری کے نام کو دیتے ہیں مسیح کے نام سے آمین آئے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں مل کر بولیں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیری باپ پاک ملت ہے تیری بادشہ ہی آئے تیری مرسی جس آسمان پر پھولی ہوتی ہے تیری باپ پاک ملت ہے تیری باپ پاک ملت ہے تیری باپ پھولی ہوتی ہے تیری بے ہوتی ہے مل کر باپ پاک ملت ہے موسیقی موسیقی موسیقی